اسلام علیکم آئیے اب ہم سبق کا خلاصہ سمجھتے ہیں عرب میں دیواش تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پروریش کے لیے دہاتوں میں بھیجا کرتے تھے دہاتوں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوا کرتی تھی اس لیے وہ اپنے بچوں کو دہاتوں میں رہنے والے بددوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے بددوں عورتیں بہت گریب ہوا کرتی تھی وہ ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھات کرتی یہ ان کی کمائی کا ایک ذریعہ تھا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی انہوں نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیا تھا اس لیے انہیں دائی حلیمہ بھی کہتے ہیں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کے شوہر کا نام حارس تھا وہ ایک غریب آدمی تھے اس لیے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ایک مرتبہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی ان کے پاس جو اٹنی تھی وہ بہت کمزور تھی جو کافلے سے پیچھے رہ جاتی بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائیہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کمزور اور غریب تھی اس لیے مکہ کی کوئی بھی عورت اپنے بچے کو پرورش کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کرتی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے اپنے شہر سے کہا ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے جیسے ہی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں بچے کو لے کر اٹھنی پر سوار ہوئی تو اس کمزور اٹھنی میں جیسے جان پڑ گئی وہ تیزی سے دوڑنے لگی اٹھنی نے دودھ دینا بند کر دیا تھا اب وہ دودھ بھی دینے لگی یہ دیکھ کر کافلے کی عورتوں کو بڑی حیرانی ہوئی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھی ان کی بڑی بیٹی شیمہ بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی چار پچ برس کی عمر میں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کو لوٹا دیا اب آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے جب چھے برس کے ہوئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا پھر دادا اور چاچا نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آف صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چند سالوں بعد جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کی بہن نے ان کے انتقال کی خبر دی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی آخوں سے آسو نکل پڑے ایک جنگ میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی لائے گئی جس میں شیمہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے چھ ہزار قیدی آزاد کر دیئے گئے